بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ سمیولا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی کین ڈو ایٹ ناظرین آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے کفالت احساس پروگرام اور احساس امرجنسی کیش پروگرام کہ آپ اس میں کس طرح اہل ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس میں آپ ریجسٹر رکھ رہا سکتے ہیں اپنے آپ کو آف لائن کس طرح رہا سکتے ہیں آن لائن کس طرح رہا سکتے ہیں ساری تفصیلات اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور کچھ سوالات جو ان سے جنم لیتے ہیں آپ کے ساری کنفیوزن آج اس ویڈیو میں دور کرنے والا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ نے گھوڑ سے دیکھنی ہے اور اینڈ تک ہمارے ساتھ رہنے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم نیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی لیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین قسم کے پروگرام لانچ کیے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر نس ای آر پروگرام احساس پروگرام اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کفالت احساس پروگرام اور تیسرے نمبر پر احساس امرجنسی کیش پروگرام ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں احساس امرجنسی کیش پروگرام کی تو احساس امرجنسی کیش پروگرام کیا ہے ایک سو چوالیس ارب روپے لاغت کا ایک پروگرام جس کے تحت حکومت کرونا کے تمام باعث مالی طور پر متاثر ہونے والے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ ہزار کی یک وقتی مالی معاملت فرام کرے گی احساس امرجنسی کیش پروگرام میں اپنی احلیت کس طرح آپ جان سکتے ہیں شہری 8171 پر ایس ایم ایس بیچ کر اپنی احلیت جان سکتے ہیں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بغیر ہیش کے بغیر سپیس کے 8171 پر سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں رقم کی شفاف اور آسان ترسل مستحقین کو احساس ڈیجیٹل ادائیگی نظام کے ذریعے رقم بائیومیٹرک تصدیق کے بعد پوائنٹ آف سیلز اور شراکتی بینکوں کی ایٹی ایم مشینوں کے ذریعے ادا کی جائے گی سماجی و معاشی سروے کے تحت اندراج شدہ مستحقین کو ایس ایم ایس کے ذریعے رقم اصولی کی طلاع دی جائے گی غیر اندراج شدہ مستحقین کو زیلی انتظامیاں کی جان پرطال کے بعد پروگرام کا حصہ بنائے جائے گی اس کے بعد ناظرین دوسرا پیکج جو ہے وہ انصاف امداد پیکج کا آغاز کی ہے ناظرین اب اس کی بات کرتے ہیں کہ امداد پروگرام میں آپ کس طرح اہل ہو سکتے ہیں کس طرح اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے امداد لکھنا ہے آئی ایم ڈی اے ڈی اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس میں ہیش لگا دیئے اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور اینڈ پہ اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ ایٹ زیرو سیونن زیرو پر سینڈ کر دینا ہے احساس پروگرام میں ریجسٹر ہونے کے لیے اپنے شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے ایٹ ون سیونن ون پر ایس ایم ایس کریں مستحق اندان کو بارہ ہزار روپے ملیں گے یاد رہے کہ جن خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے ان کو وہ رقم پچھلے نو ماہ سے احساس پروگرام سے ملتی ہے لہذا ان کا گھرانہ ایس ایم ایس نہ کریں اگر کوئی شخص یا اس کی بیوی یا بچے مہانہ ایک ہزار روپے کا ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا ان میں سے کسی کے نام پر گاڑی ریجسٹر ہے تو وہ بھی احساس پروگرام میں ریجسٹر نہیں ہوگا جو شخص خود یا بیوی میں سے کوئی سرکاری ملازم ہوگا اس کا بھی احساس پروگرام میں ریجسٹر نہیں ہوگا اگر کسی شخص کا پاسپورٹ بنا ہو یا اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے کسی کا پاسپورٹ بنا ہو تو وہ احساس پروگرام میں ریجسٹر نہیں ہوگا اسی طرح ناظرین مزید کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جن افراد کو مہانہ پنشن ملتی ہے ان کا نام بھی احساس پروگرام میں ریجسٹر نہیں ہوگا جس کے بینک اکاؤنڈ میں پچیس ہزار جا زائد رقم ہوگی وہ بھی احساس پروگرام میں شامل نہیں ہوگا جس کو یہ میسیج آئے گا برائے مربانی احساس امرجنسی پروگرام کی ریجسٹیشن کے لیے اپنے متعلقہ ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں وہ احساس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا اور جس کو یہ میسیج آئے گا کہ آپ کے والد جا والدہ احساس امرجنسی پروگرام کے لیے اہل ہیں رقم کے حصول کے لیے بزریہ ایس ایم ایس آپ کو جلد اگاہ کیا جائے گا یہ کرانا احساس پروگرام کے لیے اہل ہے اور اس کو بارہ ہزار روپے ملیں گے ناظرین یہ تو تھے کچھ سوالات اور کچھ امپورٹن انفورمیشن احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت جس میں آپ کو بارہ ہزار روپے مل رہے ہیں جو آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں ایٹ ون سیمن ون پر اس حوالے سے اس حوالے سے اور بھی کافی سارے سوالات ہیں کہ ہم لوگ ہر گھر میں اگر چھے فرد ہیں تو چھے کے چھے اس میں ریجسٹریشن کرا رہے ہیں اور سب کو یہی میسیج آ رہا ہے کہ ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کا مقصد ہے ہر گھرانے کو بارہ ہزار پہ ملے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد کو بارہ ہزار پہ ملے گا اس لیے گھر میں سے ایک فرد اس کی ریجسٹریشن کریں اور اگر نہیں ہوتی تو اس کے لیے گورمیٹ نے ایک پوٹل بنایا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پوٹل پہ جائیں وہاں سے اپنی ریجسٹریشن کرویں اور یاد رہے کہ اگر اس میں آپ نے غلط انفرمیشن دی یا اگر آپ اہل نہ ہوئے اور اس میں آپ نے فراڈ کرنے کی کوشش کی تو گورمیٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس پہ آپ کے خلاف کانونی کروائی ہوگی اب ناظرین یہ تو ہوگا مسئلہ حال اگر آپ اہل ہیں اور پھر بھی آپ کو اس طرح کے میسے جا رہے ہیں کہ آپ جلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تو آپ کے لیے وہ پوٹل بنایا ہے کہ آپ وہاں پر دوبارہ اپنا اندراج کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد جلہ انتظامیہ کے کاؤنٹر لگ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں ان کاؤنٹرز کا پتہ کرنے کے لیے اور ان کیمپس کے لیے کہ آپ کے علاقے میں کہاں پر کیمپ لگا ہویا ہے کہاں پر کاؤنٹر لگا ہویا ہے اس کے لیے آپ اپنے علاقے کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس سے پتہ کر سکتے ہیں وہاں پر یہ نوٹس آ گیا ہے میاں والی کا نوٹس آپ کو سکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ نوٹس ہے ان علاقوں میں یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں آپ وہاں پر جا کر بھی احساس امرجنسی پروگرام کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور پورٹل اس لیے دیئے گیا ہے کہ آپ زیادہ رشنا کریں آپ گھر بیٹھ کر اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد جن کا میسیج آ رہا ہے کہ آپ اہل ہیں آپ کے گھر والے اہل ہیں والدہ یا والد صاحب آپ کی اہل ہیں آپ کو میسیج دے دیا جائے گا تو وہ بالکل اتمنان رکھیں ان کو جو اگلے مرائل ہوگا یہ مرائل ہے ریجسٹریشن کا اگلا مرائلہ ہوگا اس میں ان کو رکم بھی بھیج دی جائے گی بائیومیٹرک تصدیق کے بعد اور ناظرین اب بات کرتے ہیں انصاف امداد پیکج کا آغاز جو کی ہے اس میں آپ کس طرح ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن ہے انصاف امداد انصاف امداد آپ انگلیش میں لکھیں گے تو بھی آگے آپ کے سامنے آ جائے گی اردو میں لکھیں گے پلی سٹور میں جا کر تو بھی یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس اپلیکیشن کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن سمپل آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہی آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا وہ آپ نے پر کرنے ہے اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے اور آپ کی اپلیکیشن نمبر یہ ہے اس کا آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے اپلیکیشن نمبر کا اور اگلے مرحلے کا انتظار کرنا اور اس کے بعد جن لوگوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے جو لوگ اپنے کی پیڈ موبائل سے ریجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ امداد لکھ کر شناختی کارڈ نمبر اور اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھ کر اور آخر میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں گے سیون زیرو ایٹ زیرو اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دونوں پروگرامز میں ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ہاں جی آپ دونوں میں کرا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے احساس امرجنسی پروگرام میں چیک کریں کیونکہ اس میں آپ کو بارہ زار روپے ملے گی اور اس کے بعد اگر وہاں پہ آپ اہل نہیں ہیں وہاں پہ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تو پھر آپ انصاف امداد پروگرام میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ساری ڈیٹیلز جو میں نے امپورٹنٹ سمجھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر ان ساری شرائط کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اہل ہوں تو آپ ظلہ انتظامیہ کے جو کیمپس لگ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے جو پورٹل ہے ان پر آپ اپنی دوبارہ سے ریجسٹریشن کرائیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ سفید پوش عزرات ہیں جو اس چیز میں نہیں آتے بیسیکلی تو یہ دیاری دار اور جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے اور اگر ان کے علاوہ بھی جو دکاندار عزرات ہو گئے یا کوئی ایسی عزرات سفید پوش عزرات تو وہ بھی اس چیز کا قائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کی بقائدہ طور پر ویریفیکیشن کی جائے گی کہ کیا واقعی آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد آپ بھی اس چیز کی اہل ہو سکتے ہیں یہ تو تھی ناظرین سارے سوال اور ان کے جوابات کوشش کیئے میں نے ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی کوئیسٹن ہو آپ کا کوئی کیوری ہو تو آپ کمیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سکرین پر نمبر بھی دیا جا رہا ہے ہیلپ لائن نمبر جو ہے ادارے کا وہاں سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچے ناظرین بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ہم کس طرح اس کی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں یہ ساری باتیں ان تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو اس کے لیے اہل ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ویڈیو بیسٹ آف لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ